بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ 5-5 اقامے ایکسپائر والے بندے بھی پرجمع کراتے تھے 5-5 اقامے ایکسپائر والے اور یقین کیجئے مدینہ کی جیل میں جب ہم جمعہ کی نماز کے لئے نکلے تو ہمیں پکڑ لیا گیا اور میرا بھی اس ٹھ اقامے ایکسپائر تھا یہ تقریبے تین سال پرانی بات ہے تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اقامے ایکسپائر ہوئے تو ہمیں جمعہ کی نماز کے لئے حرم شریفوں میں نکلے تو پکڑ لیا گیا بھارال جی جیل میں جس جیل میں ہمیں دو تین گھنڈے رکھا گیا نا یہ وہاں پر بنگالی لمبی تال کر سوئے ہوئے ہیں تین چار بنگالی تو میرے ساتھ ہم پانچ دوست ہی سے اپس میں ٹھیک ہے جی تو پانچوں کو پکڑ لیا کے ساتھ کرتے ہیں پانچوں کے ایک کام ایک سپاہتے ہیں اچھا وہ بنگالی کو ایک کو نا میں دوست کو لیا اس کو تو اٹھا وہ اس نے اس کو اوازہ لگئی دو تیر بندو بندو وہ اٹھے نا اس نے بھائی اس کو ککل گئی اس کی چوت کے اوپر گئی وہ پھر کیا ہے وہ بولتا یار بات تو سن لے تیرے کو اوازہ لگا وہاں کیا بات ہے وہ بولتا بھی تیر کو کیا مسئلہ ہے وہ بولتا سو جو حرام سے کیا مسئلہ ہے ایک ایک آم ایک سپاہر ہے بچہ سو جو حرام سے ہم بھائی پہلی دفعہ پکڑے گئے تھے ایک آم ایک سپاہر کے معاملے کو لے کر تو کافی پریشان تھے کیا بنے گا ہے ڈیپورٹ تو نہیں کر دیں گے تو برحال جی دو گھنٹے بعد ان لوگوں نے ایک آم ایک سپاہر ہے تو برحال جی اگر پہلی دفعہ آپ کا ایک آم ایک سپاہر ہو پانسو دو سیکنڈ ٹائم ایک سپاہر ہو ایک ہزار اینڈ تھر ٹائم ایک آم ایک سپاہر ہو تو پھر ان کی مرضی ہوتی ہے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں کر دیں ورنہ اس ٹائم بھی فائن کر کے چھوڑ دیتے جاؤ اپنے کفیل کے پاس بھاگ جائیں اور ایک آمیں لگائیں اچھا ہی دو ایک آم ایک سپاہر ہے ایک ہے تین ہے چار ہیں یہ بات اس کے مطلب یہ کروں گا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت میں ہے حقیقت وادما کو ستھیر کر رہا ہوں حالانکہ ایک آمیں ایک سپاہر ہے یا ٹینشن والی تو بات ہے لیکن بھائی پریشان نہیں ہونا ہے نمبر ایک اگر کمپنی شرکہ کفیل احمر ہے یعنی کے ریڈ ہے یعنی کے لال ہے سفارہ میں چلے جائیں جا کر اپنا خروج کا خروج کے لیے پر جمع کروا دیں کچھ ماں لگیں گے آپ کا وہاں سے خروج نہائی فائنل لگتے آئے گا آپ کو بقاعدہ آپ کی سن کے اوپر اپشر کے اوپر تکلنا کے اوپر اٹھ کا نوٹیفکیشن شو ہو جائے گا اور کہیں بھی آپ کے فگر نہیں ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کے کہیں فنگر ہوگا نا تو پھر سمجھ لیجے گا آپ کے اوپر ممکن پر بندی ہوگی اگر کہیں آپ کے فنگر نہیں ہوتی ہے سمپل آپ کا خروج نہائی لگتے آجاتا اور آپ کو میسج آجاتا ہے اس چیز کا تو پھر آپ کا سفارہ سے لیگل خروج لگا ہے اس صورت میں آپ دوبارہ نیو ویزا پر جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مطار کا پیپر لازم نکلوا لیجئے گا جس کے مطلق ابھی میں بھی کام کرتا ہوں خروج کی پیپر مطار کے پیپر حروب وغیرہ کے مطلق خروج لگ گیا یہ وہ تمام مسئلہ مسئلہ یہاں پر مطار کے پیپر سے بیسکلی کلیر یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ابھی کیا کوئی پبندی ہے یا نہیں ہے یعنی بندہ ریلیکس ہو کر ٹینشن فری ہو کر جاتا ہے سہودی ریبی میں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ بندہ چیک نہ کروائے تو یا تو امبیسی سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر بھی پیسے ضائع ہو جاتے ہیں ساٹھ ستر اسی ہزار روپے اگر لگ جائے تو وہاں ائرپورٹ سے واپس بھیجتے ہیں بندے کو اور پھر تو لاکھوں ڈوب جاتے ہیں جی یہ چیز ہے تو مطار کا پیپر یہ چیز کلیر کرتا ہے بندے کو پہلے ہی کہ ویزا لیں یا نہیں لیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں تو وی وارس اپ نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو اگر بھائی آپ آپ کے اقام ایک سپائر ہیں اور آپ نیکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں اس طرف آ جاتے ہیں تو بھائی آپ کو کفیل کو پوچھنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے جدر آپ کی مرضی ہے جدر آپ کا دل چاہتا ہے نیکل کفالہ کروانا کوئی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے کفیل آپ کے کا کوئی عمل دخل ہی نہیں رہے گا ہاں اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو پھر آپ کا کفیل اس کے پاس آپ کی طلب جائے گی وہ یس کرے نو کرے اس کی مرضی ہے جب اقام ایک سپائر ہوں گے تو پھر آپ کی طلب کو یس کرے نہیں سکتا تیس دن کے بعد آپ کا خود بخود نیکل کفالہ ہو جائے گا اور ایک بات ایڈ کر دوں میں کہ اگر آپ جو سپارہ سیزمین جیسا کا آپ کو بتایا آپ کو خروج لگتے ہیں وہ آپ کے کفیل کو وہاں وہاں پر بھی تیس دن پہلے میسج جاتا ہے آپ کے مندوب کو ٹھیک ہے جی آپ کے جس جو جس کے اوپر ان کا پورا کمپنی کے بائیوڈیٹا ہوتا ہے جس سم میں اس سم میں آپ کے نام سے میسج جاتا ہے کہ اس بندے نے آپ کے اوپر شورٹ سا کیس کیا ہے خروج انہائی کا یا تو اس کا اقامے لگا کر خروج انہائی لگا لیں خود سے برنا ہم تیس دن کا آپ کو ٹائم دینے ہیں تیس دن کے بعد بھائی مکتب عمل سے آپ کا خود خروج لگتا ہے اور وہ پیسے جو ہوتے ہیں آپ کے اقاموں کے وہ کفیل کے خاتے سے لیے جاتے ہیں یہ چیز ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ کا اقامے ایک سپائر ہیں اور ساتھ میں حروب بغیر ہے اور آپ ابھی حروب بھی ہے ساتھ میں تو ابھی کیا کرو تو آپ کو مطلب ساٹھ دن کا ٹائم چل رہا ہے ساٹھ دن کے اندر آپ اپنا نکل کفالہ کروالیں ورنہ بھائی بعد میں خروج انہائی شو ہو جے گا اور آپ کو لازم جانا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ساٹھ دنوں کے اندر اندر یا خروج انہائی چلے جائیں یا نکل کفالہ کروالیں اچھا آپ نکل کفالہ کروائیں پچھلے اقامے کی جو فیصے ہیں وہ ڈلیں گے تو آپ کے نیو کفیل کے خاتے میں یعنی کہ آپ کے خاتے میں لیکن اس میں مکتب احمل کی اور جوازت کی کچھ فیصے آئیں گی ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ 9600 میں آپ کا پرانا اقام ہے اور تین اقامے ایک سپائر ہیں تو ابھی 20,000 ریال یہ آئے گا 20,000 ریال نہیں آئے گا وہ مکتب احمل کی اور جوازت کی کچھ فیصے ہوں گی وہ آپ کے خاتے میں آئیں گی پورے بھائی 20,000 ریال نہیں آئیں گے یہ بھی ہم کو کلیئر کر دوں میں یہ بھی بینیفٹ ہے تو اقامے ایک سپائر والے بھائی پریشان ہونا چھوڑیں یا تو اپنے اقامے رینو کروالیں یا پھر اس فارس اکروجن ہائی لگوا کر لیگل طریقے سے واپس آ جائیں یا کسی نیو جگہ پر نکل کفالہ کروالیں یہ چیز ہے جی تو اس سے یہ بینیفٹ یہ مل رہا ہے بندوں کو کہ آپ لیگل طریقے سے رہنے جا رہنا ہے تو ورنہ بھائی واپس چلے جائیں